شیری امان تازہ ہو جاتا ہے اور اچھی شاعری کے پہچان یہ ہے کہ لوگ بہت ہی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں خلوص کے ساتھ سنتے ہیں محبت کے ساتھ سنتے ہیں جیسا آپ سن رہے تھے اور جس طرح سے آپ سننے کا شرف حاصل کر رہے تھے حلال کے طرح مہین غریب کے عارضوں کے طرح مقتصر بچوں کے مسکراہت کے طرح روشن ماں کے مقدس آنچل کے طرح دلکش نمازیوں کے پیشانیوں کے طرح پر نور اور زکاة ادا کے ہوئے مسلمانوں کے طرح ایک خوبصورت مجمع ہمارے سامنے جلوہ بار ہے میں سلام کرتا ہوں اس مجمع کو میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دیانت داری کے ساتھ محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں بہت ہی عقیدت اور محبت بھرے ماحول میں آپ جلوہ بار ہیں ہم سب کی خدمت مبارک بات پیش کرتے ہیں میرے عزیز جناب بھائی نسیم مستان ساؤنڈ اور مستان ملٹی میڈیا آپ کے نظروں کے سامنے ہیں جو اپنی محبتوں سے سرفرانس کر رہے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب کے چہرے گلاب کی طرح کھیٹے پر نظر آ رہے ہیں سب لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہم شیر سن رہے ہیں اور شیروں پر دانت بھی دے رہے ہیں مجھے یہ بات اچھی معلوم ہو رہے ہیں کہ بہتی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں یہ تمام شورائی قرآن جلوہ بار ہیں جو آپ کی خدمت میں تشریف لائیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو ناکھ کا ایک شیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اجازت ہے تو پھر ذرا محبت کے ساتھ آپ بیدار ہو جائیں ناکھ کا ایک شیر آپ تک پہنچ رہا ہے جناب بھائی سغیر سوا مراد آبادی جناب سوہل چینپوری جناب زاکر سہسرامی یہ تینوں حضرات جلوہ افروز ہیں یہ تمام مدہان رسول جلوہ افروز ہیں یہ ایک شیر آپ کی خدمت میں کہ جانا تو اس نے خنوب ہے مانا تو ہی نہیں جانا تو اس نے خنوب ہے مانا تو ہی نہیں دانا ہے وہ نبی کا دیوانا تو ہی نہیں ایک بات پہلے اچھی طرح سے سن لیجی آپ کہ جب مجھے اچھے شیروں پہ داند ملتی ہے تو مجھ کو ایسے خوشی ہوتی ہے جیسے افتار کے وقت کا انتظار کرتا ہوا بچہ مسجد کے مائک کی سکبگاہت پر خوش ہوتا ہے ورنہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بلندی سے گھر دانا دیکھتا ہے اقاب نشانہ دیکھتا ہے انسان گھرانا دیکھتا ہے کبوتر ٹھکانا دیکھتا ہے شاید نظرانا دیکھتا اس لیے فوری توجہ کے ساتھ آپ بیدار ہیں محبت کے ساتھ سنیں کہ جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہی نہیں باؤ سنجیدگی کے ساتھ سنیں اچھا شیر وہ بھی ہوتا ہے جس پہ شدید ہنگامہ برپا ہو جائے لیکن اچھا شیر وہ بھی ہوتا ہے جس پر گہری خاموشی چھا جائے شیر کی دونوں طرح سے دونوں کی تاریخ ہے کہ جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہی نہیں میرے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے ہم جب چاہیں آپ کو اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیں لیکن ہم یہ معلوم ہے کہ وہاں سے گرنے کے بعد آنجام کیا ہوگا صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میرے کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں سہی کہیں بھی آگ لیکن آگ چلنی چاہیے میں شیر سہسرام میں پڑ رہا ہوں اب دیکھنا ہے کہ اس کا ردی عمل کیا ہو رہا ہے کہ جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہی نہیں دانا ہے وہ نبی کا دیوانا تو ہی نہیں جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہی نہیں دانا ہے وہ نبی کا دیوانا تو ہی نہیں ناتے رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس اب اس سے بڑھ کے کوئی خزانہ تو ہی نہیں اب اس سے بڑھ کے کوئی خزانہ تو ہی نہیں اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر واپس نبی کے شہر سے آنا تو ہی نہیں اب بھی حسینیت کا ہے باقی وہی مزاج کٹ جائے سربلا سے چھکانا تو ہی نہیں باقی وہی مزاج مجھے محسوس یہ ہونا چاہیے کہ انیوں سے سیٹالیس میں سب سے پہلے یہی علاقہ آزاد ہوا تھا جتنی لوگ بیٹھے ہیں حسین کا نام محبت کے ساتھ لیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں میاں میں شہر ہو شہروں کی گرہت نہیں جاتی میں لہجان نرم بھی کرلوں تو چھجلہت نہیں جاتی یزیدی بھاگ جاتے ہیں کٹا کر جنگ سے انگلی حسینی لڑتے ہیں جب تک کہ گرہت نہیں جاتی میاں میں شہر ہوں شہروں کی گرہت نہیں جاتی میں لہجان نرم بھی کرلوں تو چھجلہت نہیں جاتی حضرات آئیے بہت ہی محبت اور پروز کے ساتھ آپ سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں میں یہ چاہوں گا حضیز اگرامی مطحی رسول جناب تابی شرزا جن کی آواز پہلی بار میری سماس سے ٹکرائی ہے جن کی آواز پہ آپ نے لبائی کہا ہے جن کی آواز پہ آپ نے ساندھائی کہا ہے جن کی آواز پہ بھرپور آپ نے پذیرائی کی ہے آئیے اس محترم مطحی رسول کے بعد میں شہر سلام مطحی رسول جناب سوحیل چین پوری سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمی اور آپ کو نماز ہے اب غم آئے خوشیہ آئے موت آئے کہ تو آئے میں نے تو بس آہت پائی اور دروازہ کھول